السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کلراتھی زمین میں گندم کی کائش پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے کلراتھی زمین میں کامیابی سے جو ہے وہ گندم کی کائش کر سکتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ نے گندم میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ کلراتھی زمین میں بھی اچھی پیداوار دے سکتی ہے اب اس میں جو سب سے کریٹیکل یا نازک مرحلہ ہوتا ہے وہ اس کی جرمینیشن یعنی کی کائش کے وقت کا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت پودے نرم و نازک بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات جرمینیشن یعنی کہ اگاؤ جو ہے وہ کلر کی وجہ سے نمکیات کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے تو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر اگاؤ اچھا ہو جائے تو فصل کی کامیابی یا فصل سے اچھی پیداوار یا فصل سے مزید بہتری کی توقع بڑھ جاتی ہے اب اس چیز کو ہم نے کیسے بڑھانا ہے تو ہم سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ ہم کائش کے طریقے کار پر گوھر کریں مثال کے طور پر ہماری زمین جو ہے وہ کلر والی ہے اور ساتھ میرے اتلیسی ہے تو اس میں کم گہرائی پہ اگر ہم بیج کو ڈریل کروا دیں اور بعد میں پانی لگا دیں تو اس سے اگاؤ کافیات تک بہتر ہو جائتا ہے یا پھر اگر ہم نے کلراتھی زمین میں تہان لگایا ہوا ہے تو تہان کے بعد 20 نومبر کے جو قریب جو ہے وہاں پہ زیرو ٹیلیج کے ذریعے فصل کو کاش کر لیا جائے تو بھی بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایسی اقسام کا انتخاب کیا جائے جن میں قوت مدافعہ تو کلر کو برداشت کرنے کے لیے اور اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہم مدنظر رکھتے ہیں وہ کھادوں کا استعمال ہے عام طور پر کلراتھی زمینوں میں ہم کھادوں کو بجائی کے وقت استعمال نہیں کرتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے جرمینیشن نہیں ہوتی تو کھادوں پر چونکہ بہت زیادہ خرچہ آتا ہے تو ہماری فصل ناکام ہونے کی صورت میں اس نقصان سے بچ سکیں تو بہتر طریقے کار یہی ہوتا ہے کہ کلراتھی زمینوں میں کھادوں کا استعمال پہلے اور دوسرے پانی پر کیا جائے اور ایسی کھادوں کا انتخاب کیا جائے جو تضابی خاصیت رکھتی ہوں مثال کے طور پر ڈی اے پی کی جگہ پہ آپ اگر فاسفورک ایسڈ کو استعمال کر لیتے ہیں اور فاسفورک ایسڈ کو اگر آپ یوریا کے ساتھ ملا کے استعمال کرتے ہیں تو یوریا کی بھی جو آساسی تھوڑی سی نویت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دونوں ہی جو ہیں وہ تضابی نویت کی کھادیں بن جاتی ہیں نائٹروجن بھی مل جاتی ہے فاسفورک ایسڈ کو یوریا کے ساتھ ملانے سے اور فاسفورس بھی تضابی خاصیت والی مل جاتی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ فاسفورک ایسڈ کا استعمال تمام طرح کی جو فاسفورسی کھادیں ہیں کلراتھی زمینوں میں زیادہ بہتر نتائج دیتا ہے اور دوسری چیز آپ یوریا فاسفیٹ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آمونیوم سلفیٹ نائٹروجن والی جگہ پہ اگر استعمال کریں تو وہ بہتر ریزرٹس دیتی ہے پوٹاش والی کھادوں کی استعمال کے بارے میں بات کریں تو وہاں پہ سلفیٹ آف پوٹاش یا پوٹاشیم سلفیٹ ایس او پی جسے کہتے ہیں وہ تضابی خاصیت والی جو ہے وہ استعمال کریں ایم او پی کی جگہ پہ تو وہ زیادہ بہتر نتائج دیتی ہے تو تضابی کھادوں کو پریفر کرنا چاہیے کلراتھی زمینوں میں اور پہلے اور دوسرے پانی پہ لگانی چاہیے بجائی کے وقت لگانے سے گریز کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو چیز دیکھی گئی ہے کہ جونکہ کلراتھی زمینوں میں نمکیات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیج میں پانی داخل نہیں ہو پاتا چاہیے ہم اس کو کھڑے پانی میں ہی جو ہے وہ چھٹا کر رہے ہوں تو اس کے لیے بہتر طریقے کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیج کو جو ہے وہ اگر آپ نے کل کاش کرنا ہے تو آج جو ہے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں تاکہ اس میں مناسب مقدار میں پانی جذب ہو جائے اور اسے جرمینیشن یا اگاؤ کا عمل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے بنسبت اس کو خوشک بیج کو جو ہے وہ چھٹا کرنے سے یا ڈریل کرنے سے تو شرائع بیج جو ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے چونکہ کلراتھی زمینوں میں بہت سارا بیج اگتا نہیں ہے تو وہاں پہ جو ہے بیج کی مقدار جو ہے وہ بڑھانی چاہیے ساٹھ سے ستر کلو بیج جو ہے کلراتھی زمینوں میں استعمال کریں تاکہ پودوں کی تعداد جو ہے وہ پوری ہو سکے جو بیج جرمینیڈ نہیں ہو پائیں گے تو اگر ہم بیج کی تعداد بھرہا لیں گے بیج کا وزن بھرہا لیں گے زیادہ بیج استعمال کریں گے تو وہ پودوں کی تعداد بھی پوری کر پائیں گے تو دوستو یہ چاند ایک گزارشات تھیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا جن کو مدنظر رکھ کے آپ کلراتھی زمین سے بھی اچھی پیداوار لے سکتے ہیں دوستو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اپنی زمینوں میں فصل کاش کرنے سے پہلے ہی عشر کی نیت کر لیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی فصلوں میں برکت عطا فرمائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ